اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابل قاسم محمد وعالی الطجعین الطاہرین المعزومین المنتخبین المجتمبین وَلَا نَقْدُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ اما بعد فقد قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي كَتَابِهِ الْمَّجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْعَمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَبْتَغِهِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْنُ وَقْبَلَ مِنْ وَهُوَا فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ شَالَوَاتْ بَرْقَانِ بزرگانِ عزیز برادرانِ ایمان موالیانِ علی بن عبی طالب علیہ السلام قرآنِ مجید کی جس گرامی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس میں ارشادِ اہدیت ہو رہا ہے کہ جو شخص بھی دینِ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین اور مذہب کو اختیار کرے گا اس سے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا آدمی جب دنیا کی زندگی سے نکل کر آخرت کی زندگی میں داخل ہوگا مادتی زندگی سے نکل کر روحانی زندگی میں داخل ہوگا تو وہ خسارے میں ہوگا وہ گھاٹے میں ہوگا وہ نقصان میں ہوگا تو اسلام انسان کی فلاہ و بہبود انسان کی نجات دینِ اسلام کو قبول کرنے میں ہے اور دینِ اسلام انسانیت بشریت اور آدمیت کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے دینِ اسلام بشریت اور آدمیت کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء دینِ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی زندگیاں صرف ہو گئیں اسی دینِ اسلام کے پہنچانے میں آدم کی زندگی صرف ہو گئی دینِ اسلام کے پہنچانے میں نوح کی زندگی صرف ہو گئی دینِ اسلام کے پہنچانے میں موسیٰ و عیسیٰ کی زندگی صرف ہو گئی اسی دینِ اسلام کے پہنچانے میں سوالاک نبیوں کی نبوتیں سوالاک نبیوں کی زندگیاں صرف ہو گئیں اسی دینِ اسلام کے پہنچانے میں تو دینِ اسلام کتنا اہم ہے کتنا ضروری ہے دینِ اسلام کتنا قیمتی ہے پہلے ہم ایک نبی کی زندگی کی قیمت کو محفوظ کریں تب سمجھ میں آئے گا کہ دینِ اسلام کتنا قیمتی ہے پہلے ایک نبی کی زندگی کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ ہو تب پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ دینِ اسلام کتنا قیمتی ہے آپ دیکھئے ستر ہزار نوزائیدہ اور اپنی اسطلاح میں معصوم بچے قتل ہوتے ہیں تو قتل ہو جائے مگر موسیٰ بچ جائیں ستر ہزار معصوم اور بے گناہ بچے قتل ہو گئے مگر موسیٰ بچ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک موسیٰ کی زندگی قیمتی ہے ستر ہزار سے تو جب موسیٰ کی زندگی اتنی قیمتی ہے تو محمد مصطفیٰ کی زندگی ہے اور آپ کی زندگی سرف ہو گئی دین اسلام کے پہنچانے میں اب یہ دین اسلام کتنا ہم ہے کتنا ضروری ہے اور یہ دین اسلام آدم کی وراثت ہے نوح کی وراثت ہے موسیٰ کی وراثت ہے عیسیٰ اور یحیٰ اور زکریہ کی وراثت ہے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ رسول اپنے بعد اس دین اسلام کو اس وراثت اسلام کو کس کے سپرد کر کے جائیں بھائی وسیع مصطفیٰ کا ماتم ہو رہا ہے بعد رسول وسیع مصطفیٰ کون ہو بعد رسول جانشین مصطفیٰ کون ہو تو یہ دین اسلام تمام انبیاء کی وراثت اب رسول کے بعد اس وراثت اسلام کا وارث کون ہو وراثت اسلام کا محافظ کون ہو شلیت اسلام کا حفاظت کرنے والا کون ہو تو ذرا سا دیکھا جائے دیکھیں دین اسلام کتنا قیمتی ہے کتنا اہم ہے اب دیکھا جائے تاریخ اسلام کو اور خوران کو دیکھا جائے کہ وراثت کے لیے کن کوالٹیز کی ضرورت ہے بھئی جتنی اہم وراثت ہوتی ہے اتنا اہم وارث ہوتا ہے اگر وراثت چھوٹی ہے تو وارث کی کوالٹیز کم ہوں گی لیکن اگر وراثت بڑی ہے تو وارث کی کوالٹیز زیادہ ہوں گی اب ذرا سا آتے کے قرآن میں جنابِ زکریہ دعا کرتے ہیں ربِ انی وَحَنَ الْعَظْمَ مِنِّي وَشْتَعَلَ الرَّاسُ شَعِبَا پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے نے میرے بال کو سفید کر دیا ہے اے پروردگار میری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تُس سے سوال کیا ہو تُس سے دعا کی ہو تُس سے اجتدا کی ہو اور تُو نے میرے سوال کو سنانا ہو تُو نے میری دعا کو قبول نہ کیا ہو اور پروردگار وہ امراتی آقن اور میری زوجہ اقیم ہے باج ہے اور اس کے باوجود جنابِ زکریہ کہتے ہیں ربِ حَبْلِ مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً تَيَّبَا پروردگار مجھے اپاکو پاکیزہ بیٹا ادا کر میں کہوں گا زکریہ جب آپ ضعیف ہو چکے ہیں جب بال سفید ہو چکے ہیں بیوی اقیم ہو چکی ہے بیوی باج ہو چکی ہے تو پھر ایسے ماحول میں اللہ سے دعا کیوں کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا ادا کر بھائی بڑھاپے میں لوگ بچوں کی ترقی کی دعا کرتے ہیں مال میں اضافے کی دعا کی تمنہ کرتے ہیں مگر بڑھاپے میں کوئی اولاد کی تمنہ نہیں کرتا مگر زکریہ یا آپ بڑھاپے میں بیٹے کی دعا کیوں کر رہے ہیں کہا میرے اندر دوانائی نہیں ہے مجھے اپنی طاقت بھروسہ نہیں ہے اللہ کی قدرت بھروسہ مجھے ایک بیٹا ادا فرما جو میرا وارث ہو اور آل یا خوب کا وارث ہو میرا وارث ہو اور آل یا خوب کا وارث ہو اب اللہ نے جناب زکریہ کی دعا کو سنا اور کہا اللہ نے کہا اے زکریہ تم نے ہم سے سوال کیا کہ ایک دیتا عطا کر تو ہم تمہیں یہیہ جیسا دیتا عطا کرتے ہیں کیسا وہ جناب عیسیٰ کی نبوت کا مصدق ہوگا سید ہوگا حصور ہوگا نبی سالح ہوگا توجہ چاہوں گا نبی سالح ہوگا ماں باپ کا فرما بردار ہوگا وکانا تقیہ اور متقی ہوگا تو دیکھئے جناب زکریہ کی وراست کا جو وارث ہو آل یاہوب کی جو وراست کا وارث ہو اللہ نے اس کے کتنے کمالات بیان کیے کہ وہ جناب عیسیٰ کی نبوت کا مصدق بھی ہے وہ سید بھی ہے حصور بھی ہے والدین کا فرما بردار بھی ہے اور تقی بھی ہے متقی بھی ہے پرہیزگار بھی ہے تو ذرا سوچئے کہ جب ایک نبی کی وراست کا جو وارث ہو اس کے اتنے کمالات ہیں تو علی تو خادم الانبیاء کی وراست کا وارث ہوگا اب 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 نارے حیدری یاری حیدری یاری حیدری یاری اس اللہ یاری تو زکریہ کی وراست کا وارث وہ عیسیٰ کی نبوت کا مصدق وہ تقی ہے تو جو خاتم الانبیاء کی وراست کا وارث ہوگا وہ تقی نہیں ہوگا وہ امام البتقی ہوگا ایک سلوات پلے محمد وعالی کہ کون ہوگا وارث رسول کے بعد دین اسلام کا وارث کون ہوگا کون ہوگا جانشین مصطفیہ کون ہوگا محافظ اسلام بھئی ہر کوئی باد رسول اسلام کا محافظ ہو سکتا ہے قرآن کا محافظ ہو سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس کا قلب رسول کے قلب جیسا ہو اس کا دل رسول کے دل جیسا ہو اس کا نور رسول کے نور جیسا ہو اس کا نفس رسول کے نفس جیسا ہو جو نفس رسول ہوگا وہی باد رسول جانشین مصطفیہ ہوگا وہی شریعت کا محافظ ہوگا وہی قرآن کا محافظ ہوگا کون تھا نفس رسول سوال پیدا ہوتا ہے کون ہے نفس رسول بھئی عالمِ اعلی سنت سے کسی سائل نے سوال کیا من افضل وعنی اصحابِ محمد توجہ چاہوں گا من افضل وعنی اصحابِ محمد اصحابِ محمد میں افضل کون تو عالمِ اعلی سنت نے کہا اصحابِ محمد میں افضل کون تو پہلی منزل پر خلیفہ اول کا نام لیا خلیفہ احسانی کا نام لیا خلیفہ احسانی کا نام لیا طلحہ کا نام لیا زبیر کا نام لیا جب عالمِ اہلِ سنت نے یہ جواب دیا تک مرتبہ سائل کہتا ہے عطاق زبعان علی ابن عبی طالب کیا تُو علی سے بغض رکھتا ہے تو تُو نے علی کا نام نہیں لیا ارے بھائی پہلی منزل پر نہیں لیا تو دوسری منزل پر لے لیتا دوسری منزل پر نہیں تو تیسری منزل پر لے لیتا تیسری منزل پہ نہیں تو چوتھی منزل پہ کیا تُو علی سے بغد رکھتا ہے کہا سائل اپنے سوال کو دیکھ میرے جواب کو دیکھ تیرا سوال ہے تیرا سوال ہے لان نفس ہی تیرا سوال اصحاب محمد کے متعلق نہیں ہے اصحاب محمد کے متعلق نہیں ہے تیرا سوال نفس محمد کے متعلق ہے سائل سمجھ تو سہی اصحاب محمد آو رہے نفس محمد آو رہے سوال اللہ سلام آت پڑے محمد وعالی علی ہے نفس رسول جو نفس رسول ہوگا وہی عباد رسول اسلام کا محافظ ہوگا وہی اسلام قرآن کا محافظ ہوگا وہی شریعت کا محافظ ہوگا جب میں اس منزل تک آ گیا تو اپنے بات کو محکم کرنے کے لیے ایک خطیب کا ایک جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں علی نفس رسول ہے دلیل کیا ہے کہ جب علی خیبر میں جانے لگے علی خیبر میں جانے لگے رسول نے علی کو علم دے دیا اور علی علم لے کے چلے تو ایک مرتبہ رسول نے کہا لَنْ يَرْجَعَا حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ جَدَئِ اب یہ ہو جا رہا ہے اس وقت تک نہیں پلتے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے نہیں پلتے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ ایسا نہ کہیے کہ یہ نہیں پلٹے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے کہیں یہ اوروں کی طرح واپس آ گیا تو آپ کا فرمان غلط ہو جائے گا آپ کا قول غلط ہو جائے گا آپ کا قول غلط ہو جائے گا تو نبوت خطرے میں پڑ جائے گی رسالت خطرے میں پڑ جائے گی یا رسول اللہ ایسا نہ کہیے کہ یہ نہیں پلٹے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے نبی آواز دیں گے جانے والا کوئی اور نہیں ہے آخر نفس رسول ہے کیا میں اپنے نفس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا اب علی علم لے کے چلے میں خطیب کا جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں علی علم لے کے میدان تک آئے ایک مرتبہ مرحب نکلا اور وہی اسلحہ علی کے خلاف استعمال کیا جو استعمال کرتا چلا رہا تھا کہا کہ میں مرحب ہوں واپس چلا جا تو علی نے کہا اے آنے والے اے مرحب تو واپس چلا جا اس لیے کہ میں علی آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں تو واپس چلا جا بس ایک مرتبہ جب اس نے اس لہجے کو دیکھا اس لہجے کو سنا تو ایک مرتبہ ملا فصیل کے طرف فصیل کے اوپر کھلے کے دروازے پر راہی بیٹھا ہوا تھا آخی بیٹھا ہوا تھا کتاب لے کے مرحب مرتا ہے اور ملنے کے بعد کہتا ہے ماظرہ کیا ہے ابھی تک تو جو آتے تھے چیلنج کرتا تو واپس چلے جاتے تھے مگر یہ آنے والا کون آیا ہے جو میرا نام سن کے واپس نہیں جا رہا ہے بات کیا ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ کہتا ہے مرحب وہ اور تھے یہ اور ہے مرحب وہ اور تھے یہ اور ہے بھائی توریت بھی بھری ہے فضائل علی سے اینجید بھی بھری ہے فضائل علی سے مولانا اشواق صاحب کہتے ہیں مولانا اشواق صاحب کہتے ہیں یہودیوں کو تو توریت میالی نظر آئے مگر مسلمانوں کو قرآن میالی نظر آئے تو بھائی اس نے کہا وہ اور تھے یہ اور ہے ایک مرتبہ کہتا مرحب قسم ہے وہ ذات کی ختیب کا جبلہ تک پہنچا رہا ہو قسم ہے وہ ذات کی جس نے مجھے اس منصب پہ فائز کیا جس طرح سے آدم ہن نہیں چھوڑ سکتا مو تقوی نہیں چھوڑ سکتا مو صاحبت چھوڑ نہیں سکتا عیساز ہوت نہیں چھوڑ سکتا محمد قرآن نہیں چھوڑ سکتا علی مہدان نہیں چھوڑ سکتا محمد 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 علی جانشین رسول ہیں علی وسی مصطفی ہیں جو نبی کے ملکات ہیں وہی علی کے ملکات ہیں جو نبی کے خصوصیات وہی علی کے خصوصیات نبی اور علی میں نام کا فرق ہے مگر خصوصیات میں اقصانیت ہے بھئی نبی صادق ہیں تو علی بھی صادق ہیں نبی یمین ہیں تو علی بھی یمین ہیں نبی نور ہیں تو علی بھی نور ہیں علی نبی مجسم علم ہیں تو علی باو مدینة العلم ہیں علی کی ذات ہمارے فہم و فکر سے بہت بلند ہے ہم علی کی ذات کا ادراک کر سکیں ہم علی کی ذات کو پا سکیں دیکھئے تو جو کون رسول کا وارس ہوگا کون رسول کا وارس ہوگا جو رسول جیسا ہو جس قیم رسول جیسا جس قیم رسول جیسا جس کی صفت رسول جیسی جس کا نور رسول جیسا جس کا بدن رسول جیسا جیسا جس کا بدن رسول جیسا لوگ کہتے ہیں علی کا قد چھوٹا تھا نبی کا قد پڑا تھا علی اور نبی کی قد میں کوئی تفاوت نہیں ہے کوئی فرق نہیں حسیسو نے کہا اے لوگو مسجد میں جمع ہو جاؤ مسجد میں تمام صحابہ اکرام جمع ہو گئے ایک مرتبہ علی بن ابی طالب بیت شرف سے نکلے رسول کا کرتہ زیب تن کیا تلوار پہلو میں لوگ کہتے ہیں علی کا قد چھوٹا تھا علی کا قد چھوٹا نہیں تھا جو رسالت کا قد ہے وہی امامت کا قد ہے رسالت اور امامت کے قد میں کوئی فرق نہیں ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب مسجد تک آئے تو کیا دیکھا مسجد چھلک رہی تھی مسجد چھلک رہی تھی لوگوں سے علی ابن ابی طالب صفوں کو غبور کرتے ہوئے ممبر کے قریب آئے پہلے زینے پہ قدم رکھا دوسرے زینے تک آئے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تیسرے زینے تک آئے عرش اگلیوں میں اگلیوں کو پیوستہ کیا تھوڑی دیر سر کو چھکا کے بیٹھے رہے اور سر کو اٹھایا ایک مرتبہ کہتے ہیں اے لوگوں یہ میرا سینہ ہے یہ سینے میں علم کا سمندر تھاتے مار رہا ہے یہ سینے میں علم کا سمندر تھاتے مار رہا ہے یہ سینہ علم الہی کا خزینہ ہے اے لوگوں اور یہ لعاب سرکار مدینہ کا نتیجہ ہے اے لوگوں جو پوچھنا چاہو پوچھو اولین کے بارے میں پوچھو آخرین کے بارے میں پوچھو توریت کے بارے میں پوچھو انجیل کے بارے میں پوچھو زبور کے بارے میں پوچھو خوران کے بارے میں پوچھو توریت کے بارے میں پوچھو گے اس طرح سے جواب دوں گا کہ توریت میری صداقت کی گواہی دے گی انجیل میری صداقت کی گواہی دے گی زبور میری صداقت کی قواہی دے گی اور خوران کے بارے میں پوچھو کہ کون سی آیت ناصخ ہے کون سی آیت منسوخ ہے کون سی آیت خشکی میں نازل ہوئی کون سی آیت تری میں نازل ہوئی کون سی آیت محکم ہے کون سی آیت متشابہ ہے پوچھو کون سی آیت خشکی میں نازل ہوئی کون سی آیت تری میں نازل ہوئی کون سی آیت فضاء میں نازل ہوئی کون سی آیت ہوا میں نازل ہوئی کون سیایہ سہرہ میں نازل ہوئی پوچھو آدم کو تاجہ خلافت کیسے ملا پوچھو بتاؤں گا نو نے سفینہ کیسے بار لگایا پوچھو بتاؤں گا ابراہیم نے آپ کو گلزار کیسے ہیا پوچھو بتاؤں گا کبود کو ریاست کیسے ملی پوچھو بتاؤں گا سلیمان کو حکومت کیسے ملی پوچھو بتاؤں گا یوسف قید خانے سے نکل کر تختے حکومت تک کیسے آگئے پوچھو بتاؤں گا اے میرے صحابیوں اے لوگوں جو پوچھنا چاہو پوچھو قسم خدا کی علی ابن عبی طالب کرتے ہیں اللہ محمد نسیر احرامہ نے لکھا علی ابن عبی طالب نے کہا جو پوچھنا چاہو پوچھو سب کچھ بتاؤں گا آج میں بتا دیتا کہ قیامت کب آئے گی مگر قرآن مچید کی ایک آیت ہے جو مجھے روکتی ہے اگر قرآن مچید کی یہ آیت نہ ہوتی تو جو پوچھتے سب بتا دیتا قیامت کب آئے گی یہ بھی بتا دیتا ہشر و نش کب ہوگا یہ سب کچھ بتا دیتا مگر قرآن مچید کی ایک آیت ہے مجھے روکتی ہے اگر وہ آیت نہ ہوتی تو بتا دیتا وہ آیت کیا ہے اللہ کچھ لوحے محفوظ میں لکھتا ہے اور کچھ مٹاتا ہے اصل کتاب اللہ کے پاس ہے علی کہہ رہے ہیں اگر یہ آیت نہ ہوتی تو سب کچھ میں بتا دیتا مگر پرابلم یہ ہے مشکل یہ ہے کہ اللہ کچھ لکھتا ہے کچھ مٹاتا ہے میں توجہ چاہوں گا اللہ کیسے لکھتا ہے کیسے مٹاتا ہے کیسے لکھتا ہے کیسے مٹاتا ہے ایک دن جناب عیسیٰ اپنے ہواریوں کے ساتھ اپنے صحابیوں کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے چندے چندے ایک مقام پہ قیام کیا جناب عیسیٰ بیٹھے صحابی بھی بیٹھے ہواری بھی بیٹھے اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک لکڑ ہارا لکڑیوں کا گھٹھر لیے ہوئے چلا رہا ہے کیسے قریب آیا اس نے لکڑیوں کا گھٹھر رکھا اور اپنا تفن نکالا کھانا شروع کیا کھا بھی رہا ہے مسکرہ بھی رہا ہے جناب عیسیٰ نے دیکھا کہا کہ بیشارہ اپنے مستقبل سے کتنا بے خبر ہے کہ کھا رہا ہے مسکرہ رہا ہے کل اسے موت آ جائے گی اگر اسے معلوم ہوتا کہ کل یہ مر جائے گا تو یہ مسکراتا نہیں جناب عیسیٰ نے کہہ دیا ہواریوں نے سن لیا محفوظ کر لیا کہ کل یہ مر جائے گا اس لیے کہ نبی خدا نے کہہ دیا ہے روح اللہ نے کہہ دیا ہے قلمت اللہ نے کہہ دیا ہے کہ کل یہ مر جائے گا لیکن جب دوسرا دن آیا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہی شخص بازار میں ٹہلہ ہے اب جناب عیسیٰ کے ہزاری صحابی دوڑے ہوئے جناب عیسیٰ کے پاس آئے اے نبی خدا آپ نے تو کہا تھا کہ یہ مر جائے گا یہ تو زندہ ہے آپ نے کیسے کہا تھا کہا میں نے خود اپنی مرضی سے تھوڑی کہا تھا مجھ کو تو جبریل نے بتایا تھا توجہ چاہوں گا مجھ کو تو جبریل نے بتایا تھا تو کہا جبریل کو پکڑیے کہ جبریل نے کیسے کہا ایک منتو جبریل آمین آئے کہا جبریل تم نے کہا تھا کہ کل یہ مر جائے گا مگر یہ زندہ ہے ہوا کیا کاسل میں میں نے لوحے محفوظ کو دیکھ کے بتایا تھا مجھے اللہ نے لوحے محفوظ میں موت کو مٹا کے پچاس سال کی زندگی نہیں دی لوحے محفوظ میں مٹا کے پچاس سال کی زندگی لکھ دی کہا ہوا کیا کاسل میں یہ کھا رہا تھا رات میں کھا رہا تھا اس نے صدقے میں چند روٹیاں دے دی تو اللہ نے موت کو حیات میں بدل دیا توجہ چاہوں گا اللہ نے موت کو حیات میں بدل دیا تو اللہ کچھ اسواب کی بنیاد پہ لکھتا بھی ہے مٹاتا بھی ہے لکھتا بھی ہے مٹاتا بھی ہے وہ عصمت حسین میں بادے کرنے والوں وہ حسین کی عصمت کو اپنے زینوں میں محفوظ کرنے کے نعرے لگانے والوں اور کہنے والوں کہ حسین نے راہب کو کیسے بیٹیا اولاد دے دی راہب تو شادیاں نہیں کرتے نکاح نہیں کرتے بیعا نہیں کرتے کیسے ارے حسین حسین اسباب کا موتاج نہیں ہے حسین کیسا پوڑی ہے کی مٹی ہو تو پریدہ بڑا حسین 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 توڑی ہے کی مٹی ہو تو پریدہ بنائے اسا ہو تو ازدہ بنائے حسین کہہ دیتے ہیں اللہ سن لے سلوات پڑے محمد وعالمان بھائی توجہ چاہوں گا اب لوگ کہتے ہیں کی راہب حسین کی خدمت میں رسول کی خدمت میں آیا رسول نے کہا کہ تیرے مخدر میں کوئی اولاد نہیں ہے اب جب ایک مرتبہ وہ بارگاہ رسالت سے چلنے لگا تو حسین راستے میں مل گئے راہب کہا آیا تھا کہا آپ کے نانا کے پاس آیا تھا اولاد لینے کے لیے کہا چل میرے ساتھ اے عزیزو اے عزیزو جب اللہ صدقے کی بنیاد پر موت کو حیات بدل سکتا ہے تو جس کو حسین جیسا وہ چیز نہیں صلوات پڑے محمد والے تو بھائی بات ذہن سے نکل نہ جائے اللہ لکھتا بھی ہے مٹاتا بھی ہے علی کہہ رہے اگر خوران مجید میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں سب کچھ بتا دیتا پرابلم یہ ہے کہ اللہ لکھتا ہے مٹاتا ہے اگر میں نے لوحہ محفوظ کو دیکھ کے بتا دیا کل یہ ہوگا پرسو یہ ہوگا ایک ہفتے کے بعد یہ ہوگا ایک سال کے بعد یہ ہوگا اور اللہ نے کسی سبب سے مٹا کے کچھ اور لکھ دیا تو میرا تو فرمان غلط ہو جائے گا میرا تو خون غلط ہو جائے گا تو میرا ایک سوال ہے کیا علی نے مستقبل کی باتیں نہیں بتائی کیا علی نے فیوچر کی باتیں نہیں بتائی کیا علی نے یہ نہیں کہا نائد البلاقہ میں موجود ہے کیا علی نے نہیں کہا کہ میرے بات کوفہ غرق ہو جائے گا غرق ہوا یا نہیں علی نے کہا تھا اے رو شہد میری محبت میں شہید کیا جائے گا شہید کیے گئے یا نہیں علی نے کہا تھا اے میسن میری محبت میں تیری زبان کا جی جائے گی زبان کا جی گئی یا نہیں دس سال کا فاصلہ ہے علی کے قول اور میسم کی شہادت میں عزیدو عزیدو یہی بات تھی کہ جد دربار میں میسم کو لائے گیا اور میسم سے حاکم نے کہا تیرے مولا نے کیا کہا تھا کہا میرے مولا نے کہا تھا میری محبت میں میسم تیری زبان کا بھی جائے گی کہ ایک مرتبہ حاکم کہتا ہے تو سہی آج میں تیرے مولا کی بات کات کے رہوں گا تیری زبان نہیں کاتوں گا تجھے سولی پہ چلھا دوں گا مگر جب میسم کو سولی پہ چلھا دیا گیا کینیں جنجرابے جنجرابے میسم کے جسم میں کینیں جال دی گئیں اور کینوں سے لہو جاری ہے ایک مرتبہ جناب میسم نے سولی سے علی ابن عبی طالب کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا شروع کیا اور دشمنان علی کی وردیتوں سے پردے ہٹانا شروع کیے ایک مرتبہ جناب دعوی آیا حاکم حاکم میسم کی زبان کٹ لے ورنہ کوفہ بدل جائے گا ایک مرتبہ حاکم اپنے سانوں پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے علی نے سچ کہا تھا تو عزیدو علی نے جو کہا وہ بات نہیں کٹی عیسیٰ نے جو کہا وہ بات کٹ گئی جبریل نے جو بات کہی وہ کٹ گئی مگر علی نے جو کہا آہ تک بات نہ کٹی تو بھائی فرق کیا ہے عیسیٰ بولتا ہے جبریل سے سن کے جبریل بولتا ہے لوہ محفوظ کو دیکھ کے علی بولتا ہے ارادہِ مشیہ کو دیکھ کے علی یہ دیکھتے ہیں کہ کیا لکھ کے مٹھانے کا ارادہ ہے اور کیا لکھ کے مٹھانے کا ارادہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی علی نے کہا وہ کٹ نہ سکا عزیزو یہ علی ابن ابی طالب کی شخص ہے جو نبی نے کہا وہ نہ کٹ سکا جو علی نے کہا وہ بھی نہ کٹ سکا نبی نے علی کو خبر دی تھی اے علی ایک شقی ترین انسان مجھے آپ کو زیادہ ذہن دی دی ایک شقی ترین انسان تمہیں قتل کرے گا اور ماہِ رمضان المبارک مہدف کرے گا عزیزو علی کی شہادت ماہِ رمضان المبارک مباقی ہوئی ماہِ رمضان المبارک سب سے اہل مہینہ آیت اللہ محسن قراتی کہتے ہیں علی کی آغاز کو دیکھئے تو علی کعبہ میں پیدا ہوئی انجام کو دیکھئے تو علی کی شہادت مسجد ہے دنیا کا سب سے عظیم گھر خانِ کعبہ علی اس گھر میں پیدا ہوئی اور اس خانِ کعبہ کے بعد عظیم گھر مسجد علی مسجد میں شہد گیا اور مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ ماہِ رمضان ماہِ رمضان میں سب سے مبارک رات شبِ قدر اور نماز میں سب سے اہم رکھ سجدہ علی کو سجدے کی حالت میں مارک گیا بازیزو آپ کی ذہمت کو تمام کروں آج انیس رمضان کی شب ہے علی ابن عبی طالب اپنی بیٹیوں کے یہاں مہمان رہا کرتے تھے کبھی حسین کے یہاں کبھی حسین کے یہاں کبھی زینب کے یہاں اور عزیزو آج انیس کی رات میں علی اپنی بیٹی عمد قرشوں کے یہاں مہمان تھی بیٹی باپ کے مزاج کو اچھی طرح سے جانتی تھی بیٹی نے افطار ملا کے دودھ اور نمک رکھا عزیزو مرتبہ علی نے سامان افطار کو دیکھا کہا ہے بیٹی کا تجھے نہیں معلوم ہے کہ تیرا بابا ایک وقت میں دو غزانے کھاتا ہے بیٹی یہ دودھ اٹھا لو شاید بیٹی کی خواہش ہو معرفت رکھ دی ہے بیٹی شاید بیٹی چاہ رہی ہو یہ میرے بابا کی آخری رات ہے میں اپنے بابا کو کیا کھلا دوں مگر علی نے کہا یہ دودھ اٹھا لو عزیزو افطار کے بعد علی ابن عبی طالب کا معمول یہ تھا کی تھوڑی دیر آرام کرتے تھے آرام کرنے کے بعد پھر پیدار ہو کے پوری رات تذبیع و تحریر میں پسر کرتے تھے لیکن انیس کی رات افطار کرنے کے بعد علی مشکول عبادت ہو گئے اور کبھی باہر جاتے ہیں کبھی اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں آگے میری آخری راتے ہیں عزادار علی عبادت کرتے کرتے ایک مرتبہ علی سونے کے بعد اٹھے عبادت میں مصروف ہو گئے اور ایک مرتبہ گھر میں آئے دکھا دیکھا زینب سو رہی ہے زینب کو جگایا کہا اے بیٹی زینب آج جاگ جاؤ پھر پوری زندگی بھر سونا اے بیٹی آج جاگ جاں عزادار علی 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 کوفے میں اپنی بیٹی زینب سے کہہ رہے ہیں اے بیٹی آج جاگ جاں پھر زندگی بھر سونا اور حسین کربلا میں سکینہ سے کہہ رہے تھے اے بیٹی سکینہ آج سو جاں پھر تجھے سونا نصیب نہ ہوگا جزاکم ربکن علی ابن عبی طالق ایک مرتبہ سفے دیئے صبح و نمدار علی ابن عبی طالق بیٹو شرف سے چلنا چاہتے ہیں کہ مرقابیوں نے بڑھ کے دامن کو روکا رونا شروع کیا علی ابن عبی طالق کرتے ہیں ہاں ہاں گریہ کر لو ہاں ہاں لوڑو ابھی تھوڑی دیر کے بعد اور لوگ تمہارے گریہ میں شریک ہو جائیں گے علی مسجد میں آئے ابن ملجم کو بیدار کیا مسلح عبادت پہ آئے نماز شروع کی عضادار علی سجدین تھے کہ ایک مرتبہ ابن ملجم نے تلوار سے حملہ کیا علی ابن عبی طالق سر سے سجدے سے سر کو اٹھا رہے تھے ابن ملجم نے پوری طاقل سے سر پہ ضربت لگائی علی جھوڑے جھلے گئے عضادارو آباد دیئے بیٹا حسان نماز تمام کراؤ عضادار علی ابن عبی طالق علی ابن عبی طالق خوا کے مسجدِ کوفہ کو اٹھا کے سر پہ ڈازتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں فُضْتُو رَبِّ الْقَعْوَا فُضْتُو رَبِّ الْقَعْوَا ربِ قَعْوَا کی قسم میں کامیاب ہو گیا جب امام حسن نے نماز تمام کرا دی ایک مرتبہ بیٹوں نے باپ کے بازووں کو تھاما اور تھام کے سہارا دے کے لے کے چلنے لگے ابھی حلی دو قدم چلے دیکھتے ہیں بیٹا حسن مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے ایک گلیم پیچھایا گیا گلیم پیالی کو لٹایا گیا ایک کونے کو حسین نے پکڑا ایک کونے کو محمد حنفیہ نے ایک کونے کو پاس نے ایک کونے کو امام حسن نے عداداروں زخمی علی کو چاروں بیٹے لے کے چلے عداداروں میں کونگائے مولا آپ زخمی تھے چاروں بیٹوں نے کریم کے چاروں کونوں کو پکڑا ممرہائے کربلا میں اُسے لا شعبِ گورو کمال کوئی غزلوں کا پندینے والا نہیں ایک مرتبہ علی کو لے کے پیٹے شرب کی طرف چلے جب ایک مرتبہ پہ تو شرف خریب آیا علی نے کہا علی نے کہا اے بیٹا حسن میرے چائنے والوں سے کہے تو کیے وہاں پر چلے جائے ایک مرتبہ حسن نے کہا اے بابا کے صحابیوں وہاں پر چلے جاؤ صحابیوں نے ہاتھوں کو جھوڑ دیا مولا کیا اُسے کوئی غطہ ہو گئی کہا کوئی غطہ نہیں ہوئی میں نہیں چاہتا کہ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوں گا میری بیٹیاں مجھ کوئی سالم میں دے گئیں گی تو بیٹیاں ہوئیں گی میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آوات نہ محرموں کے کاموں میں جائے آزاداروں اصحاب امام چلے گئے مولا بیٹو شرب میں آئے بیٹیوں نے گریا کرنا شروع کیا ایک مرتبہ دیر رات کے بعد امام حسن باہر آئے تو کیا دیکھا اس وقت اپنے نباتا تروازے کے باہر بیٹے ہوئے ہیں کہا تم کیوں بیٹے ہوئے ہیں کہا تمہارے مولا نے تم سے جانے کے لیے نہیں کہا کہا میرے پاؤں اجازت نہیں دیتے میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ مولا کی زیارت کرلوں اصبق کو اجازت ملی بیٹو شرب میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ امام کا زخم سر ساپ تھا پٹی بدی ہوئی تھی اصبق قیتے لگتا ہے بیٹیوں نے زخم سر کو ساپ گیا بیٹیوں نے پٹی آبادی مولا اے مولا ہرے کوفے میں آپ کی بیٹیاں تھی آپ کے زخمی سر کو ساپ گیا مگر ہائے کربنا میں حسین بے گز حسین بس ازادارو آخری روایت آپ کی زحمت تمام ہے بیس کی رات تھی بیس کی رات تھی مولا کے چہرے گرن زرد ہو چکا تھا ایک مردو مولا کہتے جا رہے تھے بس میں ایک رات کا اور مہمان ہوں ایک رات کا اور مہمان ہوں جناب زینب تڑک گئی بابا یہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کیا ہم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے کہا بیٹی وہ نیس کی رات میں عبادت کرتے کرتے میں ایک مرتبہ سو گیا تھا میں نے کہا خواب میں دیکھا کہ تمہاری ماں آئی ہیں اور تمہارے نانا رسول خدا آئے ہیں جیسے تمہارے نانا ہے میں نے کہا اے رسول اللہ اے میرے آقا میں آپ کی امت سے تک گیا ہوں اب آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے ایک مرتبہ تمہارے نانا نے کہا آیا لی تین راتیں صبر کر لو پھر میرے پاس آ جاؤ گے جناب زینب تڑک گئی کہا اے بابا جب آپ تک گئے آپ نے اپنے آقا سے شکوا گیا اے بابا اتنا بتا دیجئے جب زینب تک جائے تو کس سے شکوا کرے گی علی نے سینے سے لگا لیا اے بیٹی زینب سب تک جائے تم نہ تک نہ اگر تم تک جاؤ گی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سہارا قوم لے گا اسلام کے قوم پچائے گا بس یا علمالکہ